ایک شخص بہت ہی غریب تھا اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ ایک رئیس آدمی کے ہاں غلامی کی جائے اس کی بیوی نے اجازت دے دی اس کی بیوی نے ابھی پہلا بیٹا ہی نہیں پیدا کیا تھا کہ اپنی بیوی کو بھری جوانی میں چھوڑ کر غلامی میں چلا گیا تاکہ آنے والے بچے کا بہتر مستقبل بن جائے وہ دور دراز ایک شہر میں چلا گیا اور بیس سال اس رئیس آدمی کی خدمت کی بیس سال بعد رئیس آدمی سے اجازت لی کہ وہ اب گھر جانا چاہتا ہے رئیس آدمی سخی تھا اس نے بہت ساری بکریاں گائے بھیس اور اونٹ دیے اور امیر اور مالا مال بنا کر واپس بھیجا وہ واپس آ رہا تھا کہ سہرہ سے گزر ہوا اور راستے میں اسے ایک جھومپڑی ملی اس میں ایک درویش آدمی تھا اس کے پاس رات گزاری غریب شخص نے رات کو درویش آدمی سے گزارش کی کہ اسے نصیحت کرے درویش نے کہا کہ میں نصیحت تو کروں گا لیکن میں نصیحت کرنے کی قیمت وصول کرتا ہوں اس نے قیمت پوچھی کہا کہ ہر نصیحت کے بدلے ایک اونٹ اس نے کہا کہ میں مالدار ہوں نصیحت مل جائے تو اونٹ کی کوئی بات نہیں اس نے قیمت ادا کی بزرگ نے نصیحت کی پہلی جب بھی آسمان پر تارے ایک لائم میں دیکھو تو فوراں کسی بہاڑ پر چلے جانا سلاب آئے گا اس شخص نے کہا کہ یہ نصیحت کسی کام کی نہیں مجھے کوئی اور نصیحت کی جائے درویش نے کہا کہ نئی قیمت ادا کرو اس شخص نے ایک اور اونٹ دیا بزرگ نے دوسری نصیحت کی کہا کہ جب بھی کسی شخص کی آنکھوں میں شیطانی چمک دیکھو تو اس سے بچنا وہ تمہیں قتل کر دے گا اس شخص نے کہا کہ یہ نصیحت کسی کام کی نہیں مجھے کوئی اور نصیحت کی جائے درویش نے کہا کہ نئی قیمت ادا کرو اس شخص نے ایک اور اونٹ دیا بزرگ نے تیسری نصیحت کی کہ رات کو پشتا کر سو جانا لیکن کبھی بھی کسی انسان کا قتل نہ کرنا اس شخص نے سوچا کہ تین اونٹ زائع ہو گئے اور چک کر کے سو گیا صبح وہ چل دیا سفر لمبا ہونے اور کئی دن کا سفر ہونے کی وجہ سے وہ تینوں نصیحتیں بھول گیا ایک رات ایک گاؤں میں پہنچتا ہے رات کو جب وہ سونے لگتا ہے تو آسمان پر دیکھتا ہے کہ تمام ستارے ایک لائن میں آگئے ہیں اس کو درویش کی نصیحت یاد آجاتی ہے وہ شور مچاتا ہے گاؤں والوں پہاڑ پر چلو سلاب آنے والا ہے لوگ اس کا مزاق اڑاتے ہیں وہ اپنا مال کھول کر پہاڑ پر لے جاتا ہے اور سو جاتا ہے صبح اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ نیچے سلاب آگیا ہے اور سارے گاؤں والے غرق ہو جاتے ہیں وہ کچھ دن پہاڑ پر رہتا ہے سلاب کا پانی اترتا ہے تو وہ اگلی منزل پر چل پڑتا ہے ایک اور گاؤں میں پڑاؤ ڈالتا ہے ایک شخص کے گھر قیام کرتا ہے جو کہ باتیں کرنے میں بہت ہی اچھا تھا لیکن اس کی آنکھوں میں وہی شیطانی چمک دیکھ کر چونک جاتا ہے بزرگ کی نصیحت اسے یاد آجاتی ہے رات کو وہ اسی کشمکش میں اس نے نین نہیں آتی وہ اٹھا اور بستر کو اس انداز سے پھیلا دیا کہ معلوم ہوتا تھا کہ کوئی سویا ہوا ہے وہ آدمی آیا اس کے ہاتھ میں خنجر دیکھ کر وہ پریشان ہوا وہ آیا اور بستر پر خنجر مارنا شروع کر دیے اس آدمی نے اس کو پیچھے سے پکڑ کر مارنا شروع کر دیا اور اسے باند دیا پولیس کو بلایا اور اس کو پولیس کے حوالے کر دیا آخر کار وہ رات کو اپنے گاؤں پہنچتا ہے اور اپنے گھر کے پاس پہنچ کر دیکھتا ہے گھر میں اس کی بیوی کسی کڑیل نوجوان کے ساتھ والی چارپائی پر سوئی پڑی ہے اس شخص کو غصہ آیا اور دل میں خیال آیا کہ میں اس نوجوان کو قتل کر دوں جیسے ہی وہ ارادہ کرتا ہے اسے اس درویش کی بات یاد آتی ہے کہ کبھی بھی قتل کر کے نہ سونا پشتا کر سو جانا وہ سوچتا ہے کہ پہلی بھی نصیحت کام کر گئی دوسری نصیحت نے بھی کام کیا لہٰذا وہ گاؤں سے باہر آ جاتا ہے صوبہ ہوئی اس کے دل میں خیال آیا کہ گاؤں والوں سے اپنا حال دریافت کروں جیسے ہی گاؤں جاتا ہے اپنے بارے میں دریافت کرتا ہے گاؤں والے بتاتے ہیں کہ وہ شخص بہت ہی غریب تھا اور برسوں پہلے روزی روٹی کے لیے چلا گیا اس نے مزید دریافت کیا کہ جب وہ جانے لگا تو بچہ ہونے والا تھا گاؤں والوں نے بتایا ہاں اللہ نے اسے ایک بیٹا دیا ہے جو کہ اب کڑیل جوان ہو گیا ہے اس کے ذہن میں آیا جو رات کو نوجوان تھا وہ میرا ہی بیٹا تھا جسے قتل کرنے کا خیال اس کے دل میں آیا تھا وہ گھر گیا اور بیوی اور بیٹے سے ملا تو دوستو سچ ہی کہتے ہیں اگر کوئی بھی بڑا آپ کو نصیحت کرے تو اس کو پلے سے بانگ لینا چاہیے آج کل بزرگ نصیحت کریں تو اولاد آگے سے ڈانڈ دیتی ہے ہر نصیحت پر غور کرنا چاہیے جو غور نہیں کرتے وہ پھر پشتاتے ہیں امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مد بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ